اسلام علیکم دوستو سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو ویڈیو کل اپلوڈ کرنے والا تھا ہو گئی تھی سمجھیں تو تقریباً یعنی کہ وہ نا جیسے وہ اینڈ پہ نا وہ سیف کرتے ہیں ویڈیو کو تو تب وینڈو ایک دم نا لائٹ چلی گئی تو وہ یو پی ایس کا بٹن بھی آف تھا تو وہ جھڑکا لگا تو وہ ساری یعنی کہ خراب ہو گیا کام تو ویڈیو میں کل کے لیے تو معذرت تو ویڈیو میں نے کل کے لیے بھی بنا لی ہوئی تھی اور میں نے یقین کرے چوتھا اکڑا پتہ نہیں تیسرا اکڑا یہ بنائے تو میں نے یہ اکڑے تھے میں ویسے دکھا دوں چھ آٹھ کا انتر چھ آنویں اکتیس اس میں سنتالیس کا اکڑا رپیٹ میں میں نے رکھا تھا دوبارہ سے لیکن یہ تو کل کی ہو گئی نا اگر دے دیتا تو شاید آپ کی قسمت تھی پہلے بھی کون سا مجھے کچھ حاصل ہوتا ہے لیکن یہ میری اس پہلے ریزلٹ چیک کر لیں کیونکہ کافی دوستنا ریزلٹ بھی پورا نہیں چیک کرتے کیونکہ ان کے پاس میسج آج کل ویڈس ایپ پہ آ جاتے ہیں نا تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یہ آج کا ریزلٹ ہے دوپیر دو بجے کا تو یہ آج کا میرے پاس اڈتالیس زیرو چھ آٹھ یعنی کہ آکڑے فسٹ کے پلے تھے بتیس آٹھ سنتالیس تین ٹھیک ہے یہ سنتالیس تین کی اس دن میں نے آپ کو فورکاسٹ بھی دی تھی یاد ہے نا یہ سنتالیس تین کی لیکن یہ پھر پیٹ میں یعنی کہ اس دن سنتالیس کا آکڑا بھی پاس ہو گیا ٹھیک ہے تو آج ٹنڈولا یعنی کہ اس دن میرے دوستوں اناٹ کا اکڑا فسٹ پہ پاس ہوا تھا یہ دیکھ لیں پھر میں نے یہ سنتالیس کا اکڑا دیا آپ کو چھتیس کا اکڑا یعنی کہ پلٹی میں یہاں پہ میں نے ٹنڈولا بھی آپ کو بنا کے دیا تھا تریٹ آٹھ کا یہ دیکھیں اناٹ سات کی پہلا ہی ٹنڈولا لکھا ہوا ہے تو یہاں پر اناٹ کا اکڑا بھی پڑا ہوا ہے تو اس سے بڑھ کر میں کیا دے سکتا ہوں اس دن کا ڈرہ دیکھ لیں یہ اناٹ لگا ہوا ہے فسٹ پہ یاد ہے سب کو پھر اس دن لگا تو اس دن سیکنڈ پہ یہ سنتالیس رات آٹھ بجے یہ سنتالیس آٹھ لگا تو میں نے سنتالیس تین اس دن رکھا آج دوستو اس میں سنتالیس یہ دیکھیں یہ در گیا یہ دوپیر دو بجے سنتالیس تین پاس ہو گیا ایسے ہی ہوتا ہے یہ میری میند تھی اور میرے تینوں اوپن پانچ کا اوپن بھی چھے کا اوپن پھر دوبارہ ریپیٹ میں چھے کا اوپن اور یہ دیکھیں تریڑ کا آکڑا بھی اس طرح اسی ٹنڈولوں میں اگر کسی نے لگایا بھی ہوں گے تو مجھے پتا ہی اس کے آکڑے تو نہیں چھوڑے ہوں گے کسی نے تو اس میں بھی تریڑ کا آکڑا پھر پاس ہوا ہے فسٹ پہ یہ دیکھیں اس دن تریڑ کا آکڑا فسٹ پہ پاس ہوا ہے چلیں جی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور ایک اور بات کرتا ہوں دوستو عید کا عید بھی ہنے والی ہے اور کچھ میرے ساتھ بھی ہے مسئلہ تو آپ کو پتا بھی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ میری محنت ہے کوئی ایسے آدمی ہوتے ہیں جو لکی ہوتے ہیں جو ساتھ میرے ایڈ ہو جاتے ہیں تو ان کی قسمت میں ہوتا ہے اور یہ تو ہے کہ جو بھی ایڈ ہوتا ایک یا دو ڈرہ میں انشاءاللہ وہ انعام ضرور اٹھاتا ہے باقی وہ بھاگ گئے وہ تو ان کی قسمت ہے دیکھیں آج تک یعنی کہ اسی چینل پر میں نے آج ماہ رمضان کا مہینہ ہے دوستو میں نہ جھوٹ بولتا ہوں نہ ہی مجھے کوئی ضرورت ہے یہ چتنے چینل بنے ہوئے ہیں میرا چیلنج ہے کوئی میرے پاس آ جائے یہ ایک مہینے کی روٹین ہے میرے پاس ایک ہی کوڑ ہوگا ایک فیگر دوستو گلت ثابت کر دے میرا اس سے بھی پیچھے یعنی کہ یہ اگر میں پچھلے والی ڈرہ بھی چیک کروں اس روٹین کے تو تقریباً دوستو یہ ایک مہینے سے اوپر کی روٹین ہے اور بڑی محنت سے میں نے یہ روٹین بنائی بنائی تو میں نے بڑی روٹینیں تھی اس لئے میں دوستو اس میں روٹینیں چیک نہیں کرواتا کیونکہ نظریں بہت بری ہوتی ہیں لوگوں کی وہ روٹین پاس نہیں ہوتی وہ ورسا پہ اتنا بھیجتے ہیں تو یقین کرے وہ روٹین ٹوٹ جاتی ہے یہ ایک مہینے سے سٹارٹ ہے یہ روٹین یہاں سے دیکھیں اکتیس مارچ سے میں نے سٹارٹ کیا اس سے پیچھے جائیں تو تیس تیس ڈیٹ کی بھی لونا یہاں سے تو یہاں پر بھی پاس ہے انتیس کو بھی پاس ہے لیکن میں نے ایک روٹین بنا دی ایک مہینے کے لئے یہ دیکھیں بارہ دو لگا رات آٹھ بجے یعنی کہ میں روٹین آٹھ بجے کی پکڑتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے بارہ چار سوری یہ بارہ چار لکھا ہوا ہے تو یہ بارہ چار ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اتنی بڑی روٹین اگر میں چیک کروانے جاؤں نا تو آپ نے دوستو میری ویڈیو ہی نہیں دیکھنی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ میری محنت ہے میرا چیلنج ہے جس نے بھی یہ میری روٹین دیکھنی ہے میرے پاس آئے کوڑ کے ساتھ دکھاؤں گا پوری امانداری سے تو کوئی کہہ دے کہ میری روٹین جھوٹی ہے میں چینل پہ ویڈیو بنانی چھوڑ دوں ہر چینل چھوڑ دوں گا پرائز بونڈ والا بھی چھوڑ دوں گا اتنا میں نے ماہ رمضان کا مہینہ میں نے اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ یہ روٹین کوئی چینل والا نہیں بنا سکتا جتنی بڑی میں نے روٹین بنا دی ہے یہ ولی تو کل بھی آج بھی اس پہ کل بھی اس میں ٹنڈولا پاس ہوا اکتالی سے نو کا چودہ کا اکڑا آج بھی اس پہ ترانوے کا اکڑا فسٹ پہ آئیے آج کا رزلٹ دوپیر دو بجے کا ہے اور یہ چھے بجے کا ہے یہ رات آٹھ بجے کا ہے یہ رات گیارہ بجے کا ہے ٹھیک ہے میری محنت ہے کیونکہ اس کی میں نے ویڈیو نہیں دی تھی اس لئے میں نے پیپر آپ کے لئے تیار کر دیا ہے اور یہ میرا پیپر ہے جو اس سے پیچھے والا دن تھا کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کر کے یعنی کہ وہ ویڈیو کی وجہ سے میری ویڈیو نہیں ہوئی اپلوڈ تو یہ میں آپ کو چیک کروانا چاہتا ہوں سوری سوری یہ آپ کو تیس کا دکھا رہا ہوں یہ والا ہے گلتی ہوگی دوستو یہ ڈیٹ آج کی ہے چوبیس اپریل کی یہ ہے دوپیر دو بجے کا اسی کتالی بتی کاسی سنتالی تیتی کیسا یہ سنتالی تیتی اس دن میں نے آپ کو یہ دیکھے ٹنڈولا بھی دیا تھا یہ پرسو کی بات ہے تو آج کل اس دن بھی سنتالی سکاکڑا لگایا یہ دیکھیں یہ پلکہ یہ پہلے چیک کر لیں یہ دیکھیں اس دن اناٹ کاکڑا ہمارا پاس ہوا ہے فسٹ پہ یہ اناٹ کاکڑا لکھا ہوا فسٹ پہ پچانوے اور اناٹ کا پھر یہ چھتیس کی پلٹی میں تریڑ کاکڑا بھی فسٹ پہ آیا سنتالی سکاکڑا سیکنڈ پہ آیا تو ہمارا پانچ کا اوپن پاس ہوا چھے کا اوپن پاس ہوا پھر چھے کا اوپن پاس ہوا ہے یہ میں ایک دن پرانی ویڈیو دکھا رہا ہوں اس کے بعد میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی پھر دیکھیں یہ سب سے پہلا ٹنڈولا لکھا وہ اناٹ سات کا تو ایک دوست نے ویڈیو دیکھی تو مجھے کہتا کال کر کے کہ میں نے سمجھا یہ نو لکھا آپ نے تو وہ پانچ سو نڈیو میں کا ٹنڈولا اس نے کہتا جی میں نے دس روپے کا وین کیا ہے تو میں نے اس کو کہا یار مجھے نہ کچھ دینا یہ اپنی طرف ہی رکھو لیکن اس نے ایمان داری کی بتا تو دیا اس نے تو یہ میرے اس دن تین آکڑے پاس ہوئے تھے یعنی کہ یہ دیکھیں تریٹ کا آکڑا بھی رکھا ہے تریٹ آٹھ کا ٹنڈولا تو اس دن یہ فرسٹ پہ آیا تھا تریٹ ٹھیک ہے تو یہ ہمارا اوپن بھی پاس ہو گیا اور یہ دیکھیں کدھر گیا یہ سنتالیس آٹھ لگ گیا یاد ہے نا آپ کو تو یہ سنتالیس تین رکھا یعنی کہ تریٹ آٹھ رکھا یہاں پہ بھی آٹھ رکھ دیتا تو آپ کی تو عیدے ہو جانی تھی لیکن آکڑے تو اٹھائے نا وین کیا سب سے پہلا آکڑا یہ تو نہ کہنا دوستوں کے آپ نے وین نہیں کیا کیونکہ سب سے پہلا اگر میں ٹنڈولا لکھ سکتا ہوں تو میں نے کہا تھا کہ آکڑے ضرور پلے کرنے آپ نے تو یہ دیکھ لیں پھر یہ میری محنت ہے باقی مجھے پتا کہ جو فرادی ہیں وہ دوستوں میری ویڈیو کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے وہ تو اینڈ پہ جائیں گے اینڈ پہ مزے لیتے ہیں وہ بس تو یہ میں نے چیلنج کیا ہے کہ اتنی بڑی ایک فیگر کام نہیں ہوگا کوئی آجائے میرے پاس چینل والا یہ آجائے میری روٹین جھوٹی ثابت کر دے تو میں اس کو مان جاؤں گا اور میں کسی دن یہ چیک کرواؤں گا آپ کو پورے کوڑ کے ساتھ یہ میں نے میرے سرے ان سے سیف کر لیں کسی دن چیک کرواؤں گا لیکن کوڑ جب یہ پاس نہیں ہوگی تب دکھاؤں گا لیکن اگر آپ میرے ساتھ تاون کریں گے اچھا تو دکھاؤں گا ویسے نہیں دکھاؤں گا یہ دیکھ لو بارہ فروری یہ بارہ فروری سے میں نے یہ پیپر بنانے شروع کیے تھے بارہ فروری دو ہزار بیس کو تو آج دیکھ لیں ایک سال ہو گیا ہے جنوری فروری یعنی کہ یہ بائیس آگے اپریل تو سوچیں کب سے میں محنت آپ کے لئے کر رہا ہوں یہ ہوتی ہے محنت ٹیم تو تھوڑا سا میں نے آپ کا لے لی ہے تو نراز بھی ہوں گے کچھ لوگ جو میری ویڈیو کو پورا دیکھ رہے ہیں دوستو ان کے لئے میں معذرت پہلے کر دیتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹیم اس لئے لیے کہ کچھ کئی لوگوں کو میری باتوں کی سمجھ نہیں آتی میں بڑے رولے ڈالتا ہوں لیکن ان کو نہیں سمجھاتی یہ میں نے اب پیپر بھی لیدہ سے کر دی یہ دیکھیں یہ اکتیس سے لے کے یہ میں نے لیدہ کر دی یہ چوبیس تک ہمارے پیپر آ گئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ چھ آٹھ سات کا ٹنڈولا بڑا زبردست میرے پاس تھا بڑا اکمال کا اور اس کے بعد یہ سنتالیس تین کا ٹنڈولا بڑا ہی زبردست اور اوپن تو میرا ٹوٹا ہی نہیں آج آٹھ چار کا دوپیر کو رکھا اوپن میں نے اور چھے کا میں نے اوپن یعنی کہ یہ شام کو رکھا بڑا ہی زبردست تھا اچھا جی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ جو بھی میند ہے ہماری آئے گی ملے گا ہمیں یہ جی سب سے پہلا میں نے لکھ دی آکڑا ڈبل فور کا اس کے بعد ہمارے پاس ایک آکڑا آ رہا ہے دوستو یہ پینتیس یہاں پر میں کر دیتا ہوں اس کو تروینجا اچھا جی پھر ہم کر دیتے ہیں یہاں پر اس کو پچتر اور ستوینجا ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک آگیا جی اکتالیس کا آکڑا پھر ہمارے پاس آگیا جی دوستو یہ اڈتالیس اور چوراسی کا آکڑا اچھا جی اب ہمارے پاس یہ کا آکڑا آگیا جی یہاں پر اونتیس کا ایک میرے پاس دوستو زیرو میں زیرو نو کا اور زیرو ایک کا یہ زیرو نو کا میں نے یہاں پر زیرو چار بھی کر دیا وہ ہے ٹھیک ہے اگر اس کی آپ نے پلٹی کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں زیرو ایک کی دس کی پلٹی آپ بنا سکتے ہیں ان کو بے شک ایسے رہنے دیں زیرو چار اور زیرو نو کو ایسے رہنے دیں ٹھیک ہے اچھا جی پہلا اوپن ہے جو میرا دوستو وہ سب سے پہلا اوپن بتانے لگا وہ ہے اوپن ہمارا سات کا سات کا اوپن آپ نے یاد رکھنے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوستو آگیا جی سکس نائن کا یہ دوستو انتر کا اور چھینوے کا اکڑا پھر ہمارے پاس آگیا جی ایک سیون فور کا ایک ہمارے پاس آئے گا ستائیس کا ایک آئے گا جی تیرہ کا اچھا جی اب ہمارے پاس بچا جی تین چار زیرو ایک ستوینجہ سارے ہو گئے ہمارے پاس یہ دوستو آپ ایک یہ بھی رکھ لیں شاید آپ کی قسمت میں وہ پچاس کا اکڑا ٹھیک ہے جی اوپن دوسرا جو ہے دوستو وہ ہمارا ہے پانچ کا ٹھیک ہے پھر میرا اوپن ہے تیسرا جو ہے وہ ہے اوپن چار کا پھر اوپن ہمارا ہے جی آٹھ کا آٹھ کا اوپن یاد رکھنا ہے آپ نے اچھا جی اس کے بعد ہمارا اوپن ہے دو کا یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے پھر ہمارے پاس اوپن ہے جی ایک اوپن دوستو آپ کو بتا دوں وہ یہ سولہ اور اکارٹ کی میں نے پلٹی بھی یہاں پر ایک ہی اکڑا تھا نظر آ گیا مجھے تو میں نے وہ پلٹی بھی کر دی ہے اور بتالی چوہتر دو بتر یعنی کہ یہ ستائیس کاکڑا میں نے لکھا ہوا یہاں پر کدھر گیا کئی دفعہ بھول بھی جاتا ہوں میں بھی تو یہ آپ دوستو ایک یہ چوہتر دوستو چار میں بتالیس کا رکھ لیں ٹھیک ہے جی تو آخری اوپن جو ہمارا ہے پھر وہ ہمارے پاس بچ رہا ہے جی آٹھ کا اوپن دوبارہ ریپیٹ میں دوستو رکھ لیں ٹھیک ہے چالو جی آٹھ کا اوپن ٹھیک ہے دوستو کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ یہی آپ رکھ لیں یہاں ایک اوپن میں آپ کو بتا دوں بارال یہی رکھیں آٹھ کا اوپن تو عید ہے دوستو جس نے بھی ایڈ ہونا ہے اگر آپ کی قسمت میں ہے تو آپ کو بھی ملے گا ٹھیک ہے آپ بھی روز نقصان کرتے ہیں مجھے پتا ہے کئی لوگ بڑے سپلٹ جو ہوتے ہیں وہ دوستو ان میں سے میرا انام اٹھا لیتے ہیں تو جو سیدھے سے آدمی ہوتے ہیں وہ نقصان کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ دوستو ایڈ ہو جائیں گے میرے ساتھ میمبرشپ ہوتی ہے اوپن کی لید ہے اکڑے ٹنڈولے وی آئی پی دو ٹنڈولے وی آئی پی ٹھیک ہے یہ لیدہ سے میمبرشپ ہے اور دو اوپزٹ میں ہوں گے تو دو اوپن صرف خاص دو اوپن دوں گا اوپنوں سے بڑا بڑا لوگ فیدہ لے رہے ہیں دوستو ٹھیک ہے تو دعاوں میں دوستو یاد رکھنا اللہ حافظ